بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حجاج بن یوسف ایک انتہائی ظالم جرنیل اور سخت گیر گورنر تھا بنو میہ کی حکومت کو مستحکم اور مضبوط بنانے میں اس کا بڑا حصہ رہا ہے اس نے تہتر ہجری میں مکہ کا محاصرہ کیا جو سات ماہ تک جاری رہا اور کعبہ پر منجنیک سے پتھر برسائے اس وقت وہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پناہ لے رکھی تھی جنہیں اس نے شہید کروا دیا یہ واقعہ اکتوبر 692 اسویں کا ہے اور اس حملے میں دس ہزار سے زائد مسلمان شہید ہوئے تھے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حجاج بن یوسف کی زندگی کی مکمل داستان سنائیں گے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل ورلڈ ویو سبسکرائب کیجئے جہاں پر آپ کو خاص طور پر اسلامی ہسٹری اور اس کے علاوہ دنیا بھر کی منفرد معلومات سے متعلق ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین حجاج بن یوسف کا مکمل نام ابو محمد حجاج بن یوسف بن حکم بن ابو اکیل سکفی تھا تائف میں پیدا ہوا وہیں اس کی پرورش بھی ہوئی حجاج بن یوسف تائف کے مشہور قبیلہ بنو سکیف سے تعلق رکھتا تھا ابتدائی تعلیم و تربیت اس نے اپنے باپ سے حاصل کی جو ایک مدرس تھا ناظرین حجاج بچپن سے ہی اپنے ہمجماعتوں پر حکومت کرنے کا عادی تھا تعلیم سے فارغ ہو کر اس نے اپنے باپ کے ساتھ ہی تدریس کا پیشہ اختیار کیا لیکن وہ اس پیشے پر قطعی مطمئن نہ تھا اور کسی نہ کسی طرح حکمران بننے کے خواب دیکھتا رہتا تھا بلاخر وہ تائف چھوڑ کر دمشق پہنچا اور کسی نہ کسی طرح عبد الملک بن مروان کے وزیر کی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ناظرین وزیر نے جلد ہی اس کی انتظامی صلاحیتوں کو بھامپ لیا اور اسے ترقی دے کر اپنی جاگیر کا منتظم مقرر کر دیا ایک چیز جس کی وزیر کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی وہ اس کی سختگیری تھی لیکن اس سختگیری کی وجہ سے وزیر کی جاگیر کا انتظام بہت بہتر ہو گیا تھا اتفاق سے عبد الملک کو اپنی فوج سے سستی اور کاہلی کی شکایت پیدا ہو گئی اور اس نے ایک محتصب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا لیکن یہ وضاحت کر دی کہ یہ آدمی سختگیر ہے اس لیے وہ اس کے کاموں کے لیے جواب دے نہیں ہوگا اس طرح حجاج عبد الملک کی فوج میں شامل ہو گیا اس حیثیت سے اس نے عبد الملک کی خوب خدمت کی اور عموی فوج اس سے دہشت کھانے لگی یہاں تک کہ خود وزیر کا دستہ بھی اس کی سختگیری کا شکار ہوا حالانکہ وہ خود کئی سال انہی میں شامل رہا تھا ناظرین عبد الملک نے جب عراق پر حملہ کیا تو مصحب بن زبیر کے خلاف اس کے سخت اقتامات نے عبد الملک کو قائل کر دیا کہ حجاج اس کے کہنے پر کوئی بھی اقدام کر سکتا ہے اور اس کے لیے اخلاقی اور مذہبی حدود عبور کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ناظرین عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہو اس وقت مکہ میں پناہ گزین تھے اور عبد الملک کو ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہو کا خاتمہ کر سکے چنانچہ حجاج بن یوسف کو اس مہم کا انچارج بنایا گیا اس نے مکہ کی ناکابندی کر کے غزائی بہران پیدا کر دیا اور سنگباری شروع کر دی جب شامی خانہ کعبہ کی حرمت یا عبداللہ بن زبیر کی اخلاقی اپیلوں کی وجہ سے ہچکچاتے تو حجاج خود سنگباری کرتا تھا اس مہم میں اس نے انتہائی صفاقی کا مظاہرہ کر کے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو شہید کر ڈالا اور ان کی لاش کو کئی روز تک پھانسی پر لٹکائے رکھا اس واقعہ میں کعبہ کی بھی دیواریں منحدم ہو گئیں تھی جو بعد میں دوبارہ تعمیر کی گئیں اور اس مہم کا نتیجہ یہ نکلا کہ حجاج بن یوسف کو حجاز کا گورنر بنا دیا گیا ناظرین حجاج بن یوسف کو گورنر حجاز اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ اموی اقتدار کو اس مقدس سرزمین میں مستحکم کر ڈالے چنانچہ کچھ دیر تک مکہ میں مقیم رہا اس نے ہر اس شخص کو قتل کروا ڈالا جس سے اموی اقتدار کے خلاف زبان کھولنے کی توقع کی جا سکتی تھی اس کے مظالم نے عوام کے حوصلے پست کر دیے اور وہ اموی غلامی پر رضا مند ہو گئے ناظرین مکہ کے بعد مدینہ کی باری آئی حجاج وہاں پہنچا تو صحابہ زادوں اور تابعین کی ایک کسیر تعداد موجود تھی اس نے اہل مدینہ کو جمع کر کے ایک زوردار تقریر کی اور انہیں عبد الملک کی بیعت کرنے پر آمادہ کرنا چاہا تاہم اہل مدینہ خاموش پیٹھے رہے اور کسی نے مخالفت بھی نہ کی لیکن بیعت بھی کسی نے نہ کی حجاج نے انہیں تین دن کی محلت دیکھ کر رخصت کر دیا لیکن ساتھ ہی قتل و غارت کا مشغلہ شروع کر دیا لوگ اس کے ظلم و ستم کے واقعات سن چکے تھے اور واقعہ حرہ انہیں ابھی بھی بھولا نہیں تھا اس لیے انہوں نے عبد الملک کی بیعت کر لی ناظرین واقعہ حرہ ایک دل دہلا دینے والا واقعہ تھا جس میں یزیدی فوج نے واقعہ کربلا کے بعد مدینہ طیبہ پر بھی حلہ بول دیا تھا اور مدینہ میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا تھا مسجد نوی میں گھوڑے باندھیے گئے اور مسجد نوی میں تین دن تک آزان بھی نہ دی جا سکی حجاج نے معزیزین کی ایک فہرس تیار کر ڈالی اور ان سب کو یکے بعد دیگرے طلب کر کے بیعت لی جس نے عموی حکومت پر تنقید کی اس کی گردن اڑا دی گئی دو ماہ تک اس کی بربریت کے بھرپور مظاہرے ہوتے رہے بلاخر اس مقدس بستی کے باشندوں سے قیامت ٹل گئی اور حجاج کا تبادلہ عراق کر دیا گیا ناظرین عبد الملک نے اہل خراسان اور کوفہ و بسرہ کی باغیانہ روش کو ختم کرنے کے لیے حجاج کو گورنر مقرر کیا اس نے صرف بارہ آدمی ساتھ لیے اور ایک ہزار میل کا فاصلہ تیہ کر کے بلکل غیر متوقع طور پر کوفہ پہنچا کوفہ میں داخلہ کے وقت اس نے نکاب پہن رکھا تھا تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکیں اس کے ساتھی اہل کوفہ کو پکار پکار کر مسجد میں جمع ہونے کا حکم دے رہے تھے حجاج بن یوسف سکفی مسجد پہنچا تو لوگ شرارت پر آمادہ تھے کنکریہ ہمرا لائے تھے تاکہ ان سے نئے گورنر کا استقبال کر سکیں اس نے ممبر پر چڑھ کر نکاب الٹا اور ایسی تقریر کی کہ سب لوگ ڈر گئے اور انتہائی مروب ہو گئے حجاج نے کوفہ کے لوگوں کو حکم دیا کہ جو لوگ محلب بن ابی سفرہ کی فوج سے بھاگ کر کوفہ آئے ہیں وہ فوراں واپس چلے جائیں ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا اہل کوفہ اس حد تک فرما بردار ہو گئے تھے کہ انہوں نے اس حکم کی فوراں تعمیل کی ناظرین حجاج کوفہ سے بسرا پہنچا اور وہاں کے لوگوں کو مروب کرنے کے لیے بھی ایک زبردست تقریر کی اور فوج کی تنخواہوں میں کمی کر ڈالی عبداللہ بن جارود ایک سردار نے اس کے حکم کے خلاف اپیل کی تو اس نے اسے جھاڑ دیا اس پر فوج میں بغاوت ہو گئی اور فوجیوں نے حجاج کے خیمہ کو گھیر لیا لیکن حجاج نے رشوت دے کر بہت سے لوگوں کو ساتھ ملا لیا اور اس طرح بغاوت دور ہو گئی اور اس کے قائد قتل کر ڈالے گئے اہل عراق اس بغاوت کی ناکامی سے بہت مروب ہوئے تھے ناظرین حجاج بن یوسف نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک مشہور صحابی ہیں ان کی شان میں بھی گستاہی کی اور ان کے لڑکے کو شہید کروا دیا تاہم عبد الملک نے اس پر سخت کرفت کی اور حجاج کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی مانگنا پڑی حجاج نے ولید بن عبد الملک کے اہد میں فتوحات پر زیادہ زور دیا اور سندھ اور ترکستان میں بے شمار فتوحات کی اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور یوں ہندوستان میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت قائم ہوئی ناظرین حجاج بن یوسف نے بنومیہ کی حکومت کو بہت وسیع کر دیا تھا تیار رہتا تھا جہاں اس کے دور حکومت میں بہت سی فتوحات ہوئیں وہیں اس کے ظلم و ستم نے لوگوں کو بنومیہ سے متنفر کر دیا تھا ناظرین حجاج بن یوسف نے اپنے دور حکومت کے مخالفین پہ بے جا ظلم و ستم ڈھائے اس کی محبوب سزا مخالف کو برہنہ کر کے بغیر چھت کے قید خانوں میں رکھنا تھی اس معاملے میں وہ مرد اور عورت کی بھی تمیز نہیں رکھتا تھا مزید عذیت کے لیے وہ ایک ہی خاندان کے مرد و خواتین کو ایک ہی جگہ برہنہ قید رکھتا تھا ایک وقت میں اس کے برہنہ قیدیوں کی تعداد پچاس ہزار تک پہنچ گئی تھی جن میں تیس ہزار خواتین تھی ان قیدیوں میں اکثریت حجاج بنومیہ کے سیاسی مخالفین کی تھی ناظرین حجاج بن یوسف سکفی کی تیرہ رمضان پچانوے ہجری کو تریپن سال کی عمر میں موت واقع ہوئی وہ شہر واسط میں آقلہ یعنی بہت زیادہ کھانے کے مرز کی وجہ سے مر گیا اور تاریخ کا صفاکانہ باب بند ہوا اور مسلمانوں نے اس کی موت پر سکھ کا سانس لیا ناظرین یہ شخص اتنا خوریس تھا کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار مسلمانوں کو قتل کیا اور کئی ہزار مرد اور عورتوں کو زندان میں قید کیا تھا ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نکھے بان